خواتینوں حضرات پی ٹی وی پر چلنے والے ترکش ڈراما سیریل کے بارے میں آپ ضرور جانتے ہوں گے ارتگرل غازی کا مین کردار ادا کرنے والے ایکٹر کا نام اینگن آلتان ہے سوشل میڈیا پر آپ نے یہ باتیں بھی سن رکھی ہوں گی کہ ارتگرل غازی ڈرامے پر عرب میں پابندی آئد ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ ڈراما عرب میں مقبول نہیں ہوا تو جناب یہ بات بالکل غلط ہے بے شک عرب حکومتوں نے اپنے جھگڑوں کی وجہ سے اس ڈرامے پر پابندی آئد کر دی تھی مگر عربوں کی اس ڈرامے سے محبت کبھی بھی کم نہ ہوئی آپ کو دکھائیں گے کہ عرب میں ارتگرل غازی کا کردار ادا کرنے والے اینگن آلتان کو ایک میٹنگ میں کتنی محبت ملی اور ان کو دیکھنے لوگ جوک در جوک امڑ آئے دوستو ارتگرل غازی ڈراما سیریل اس وقت تک دنیا کے ساٹھ ممالک میں دکھایا جا چکا ہے اس ڈرامے میں مین کردار اینگن آلتان نے ادا کیا دوہزار چودہ میں اینگن آلتان پہلی مرتبہ خلافت عثمانیہ کے فاؤنڈر ارتگرل غازی کے کردار میں سکرین پر جلبہ آور ہوئے اس کے بعد اب تک جو ہوا وہ باقاعدہ ایک تاریخ بن چکی ہے شروع میں ارتگرل غازی کے تین سیزن بنانے کی پلاننگ کی گئی تھی مگر اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے کمپنی نے اس کے پانچ سیزن بنا ڈالے اس وقت پاکستان میں بھی یہ ڈراما دکھایا جا رہا ہے اور خصوصا نوجوان طبقہ اس کو بڑے شوق سے دیکھ رہا ہے دوستو حال ہی میں اینگن آلتان کو دوہا میں مدو کیا گیا تھا وہاں پر ایک فلم فیسٹیول تھا جب اینگن آلتان کو ریڈ کارپٹ پر بلایا گیا تو لوگوں کا جوش دیدنی تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اینگن آلتان واقعی لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکے ہیں نوجوان اس شخصیت کے ساتھ جنہوں نے ارتگرل غازی کا کردار نبایا تھا سیلفیاں لینے کے لیے بے قرار تھے جو شکروش اس قدر دیدنی تھا کہ لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب نظر آ رہے تھے جب اینگن آلتان سامنے آئے تو لوگ ان کو چھونا چاہتے تھے ان سے محبت کا یہ عالم تھا کہ لوگ بے قرار ہو کر ان کی طرف دیکھ رہے تھے یقین کیجئے یہی محبت اور یہی جذبہ اس شخص کے ساتھ پاکستان اور بہارت میں بھی ہے بہارت میں تو یہ ڈراما بین ہے مگر محبت رکھنے والے مسلمان اس ڈرامے کو مختلف سائٹس کے طرح دیکھ سکے ہیں خواتین و حضرات ہمیں کمیر سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ بھی اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں اور اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ ڈراما کیسا لگا اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے موسیقی موسیقی